یہ رہے آپ کے پچاس سلاکھ روپے بہت ظالم اور خودغرض انسان دارا بہن کی زندگی برباد کرنے میں تمہارا سب سے بڑا ڈراما سیریا کیسی تیری خودغرضی کی نیکس ٹیپ سور میں آپ دیکھیں گے دارا کو جب شمشیر یہ بات بتاتا ہے کہ شیرو نے پھر سے میک کی جان لینے کی کوشش کی ہے تو دارا سے شمشیر کی یہ بات برداشت نہیں ہوتی دارا شیرو کے پاس جاتا ہے اور شیرو سے کہتا ہے کیونکہ تم نے یہ عرکت تم جانتے بھی ہو کہ میک اب شمشیر کی بیوی ہے پھر بھی تم نے اس کی جان لینے کی کوشش کی جس پر شیرو کہتا ہے دارا صاحب کیا کروں میں بھی مجبور ہوں میں نے اپنی جان بچانے کے لیے میک کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی کیونکہ بابا صاحب نہیں تم مجھے جان سے مار دیتے جس پر دارا کہتا ہے کیا تم نے میک کو بابا صاحب کے کہنے پر مارنے کی کوشش کی جس پر شیرو کہتا ہے جی صاحب جی میں میک کو نہ بھی ماروں تب بھی میری موت ہے کیونکہ بابا صاحب نے مجھے جیل سے ازادی اس شرط پر کرایا تھا کہ میں میک اور شمشیر کو الگ کر سکوں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شمشیر بھی مجھے نہیں چھوڑے گا میں نے شمشیر کی آنکھوں میں میک کے لیے جو محبت دیکھی مجھے نہیں لگتا ہے شمشیر میک کو کبھی کچھ ہونے دے گا دارہ بہت پرشان ہوتا ہے کہ بابا صاحب آخر میک اور شمشیر کو آپ خوش کیوں نہیں رہنے دیتے کیوں ان کی زنگی برباد کرنا چاہتے ہیں پہلے میری ماں شمشیر کی وجہ سے تڑپتے ہوئے مر گئی اب وہ شمشیر کو کیوں اور عذیت دینا چاہتے ہیں